الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے عام اور بہت زیادہ ہیں پہلا سوال عرم شہزادی کا اسلام آباد سے حضر جی جب آپ آن لائن ذکر کرواتے ہیں تو سب ذاکرین لطائف اور مراقبات پر مجتمل مکمل ذکر کرنا چاہتے ہیں کیا سب کو مکمل ذکر کرنا چاہیے یا اس کے لئے کوئی نئے آنے والوں کے لئے حد مقرر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالمه وصابی اجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اسباق ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سبکن سبکن سمجھائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں تربیت کی جاتے ہیں تو اب اگر پانچ کلاسزیں کر ٹھیک بیٹھی ہیں تو سب کو پانچویں والا نصاب تو نہیں کرنا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جو اسباق جس کے ہیں وہ وہاں تک کرے اور اس پہ پوری توجہ دے صحیح اگر اگلے والے اگلے اسباق پہ چلے جاتے ہیں تو اپنے سبق پہ جمع رہے اور اس پہ توجہ دے تاکہ اسے بھی ترقی نصیب ہو وہ بھی اگلے سبق میں جاتے ہیں صحیح تو اگر وہ اپنے اسباق چھوڑ کر آگے سوچتا رہے گا تو پیچھے بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آگے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں بلکل ٹھیک ہے تو ہم جب ذکر کر آتے ہیں تو یہ تو انٹرنیشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے بین الاقوامی ہوتا ہے کسی کے سبق کہاں ہیں کسی کے کہاں ہیں تو اس لحاظ سے ہوتا ہے صحیح وہ کم ات کم فنا بقا تک تو ہوتا ہے بلکل صحیح لیکن ہر ایک کو اپنا سبق یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں کوئی تقویت آئے قوت آئے وہ اس کا مقامی ہو جائے تاکہ وہ اگلے درجے میں جا سکے ٹھیک ہے اچھا اس میں میں تھوڑا سا اس کو اور زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے جو لوگ صرف آپ سے جن کا رابطہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہے یا جی اس پرگرام کے ذریعے ہے وہ لوگ اس میں جب شامل ہوتے ہیں تو یہ جو اسباق ہیں یہ کہاں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ آج کا ہمارا یہ سبق ہے آج کا یہ سبق ہے المرشد میں بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کس حیث میں کرنا ہے اس کے اوقات کیا ہیں ٹھیک ہے اسباق کیا ہیں لطائف کتنے ہیں مراقبات کہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے یہ ساری چیزیں بلیک اور وائٹ میں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی ہیں المرشد میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی چھپے گئے ٹھیک ہے کسی کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو مرکل سے لکھ کے کتابچے بھی آسکتا ہے بلکل صحیح تو جہاں بھی کوئی ہے وہ سمجھ لے سیکھ لے لطائف کتنے ہیں کہاں کہاں ہیں ان پر کس طرح توجہ کرنی ہے یعنی فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اس کو سمجھ کے سمجھ کے صحیح طریقے سے کرے گا ادروائی صرف وہ ساتھ سے عمل ہو جائیں تو پھر سواب تو ہوگا بلکت تو ہوگی اللہ کا نام ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ سبق اسے یاد نہیں ہو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے بہترین طریقہ یہ یہ ترجہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اسباق ہیں آپ وہاں تک کریں جب ذکر کرانے والا شیخ آگے چلا جاتا ہے یہ دوسری تو وہ جانے ان کا کام جانے ٹھیک ہے آپ اپنے سبق پہ جم جائیں بلکل ٹھیک تاکہ وہ مضبوط ہو اور پھر آپ کو بھی اگلا سبق نصیب نہیں آپ آگے سوچیں گے تو آگے تو آپ کو عطا کچھ نہیں پچھلے سے توجہ ہٹ جائے گی تو آپ کو فائدہ کم ہوگا بلکل صحیح بلکل صحیح اور یہ جب بھی کوئی اس میں شامل ہونا چاہے اور یہ سیکھنا چاہے اور یہ لینا چاہے تو پھر اس کو یہ بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ رہتا ہے جی جی اس کے قریب میں کہیں جو بھی ہمارے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ الحمدللہ دنیا ہی اسے وہاں مل جاتے ہیں ان سے مل کر سیکھ سکتا ہے اور دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے یہاں دفتر سے کسی شہر میں بھی ہے اس شہر میں کون لوگ ہیں کتنے ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے دفتر سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتا ہے کر سکتا ہے بلکل سیکھیں میں جب ذکر کراتا ہوں تو انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے آسٹریلیا سے امریکہ تک سہی امریکہ سے چاہنا تک لوگ شامل ہوتے ہیں بلکل سہی تو آگے لوگ اپنے کمپیوٹر سے آگے چلا رہے ہوتے ہیں ان سے آگے لوگ لے رہے ہوتے ہیں سہی ایک چین بن جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن فائدہ تو تب بھی ہوگا کہ ہر کوئی اپنا اپنا سبق یاد کرے سہی بلکل سہی جو نیا آتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہاں ضرور آئے وہاں سیکھ لے طریقہ سیکھ لے صحیح طریقہ سیکھ لے صحیح مقامات سمع ہی لے وہاں بھی فائدہ ہوگا بلکل چھیک حضرت جی اگلا سوال اس میں شامل کریں گے محمد حسد ہے فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں حضرت جی سب سے پہلے تو عرض ہے کہ سوال کرتے ہوئے ڈر لگ رہے ہیں کہ کہیں گستا کی نہ ہو مگر آپ کے پریام میں چونکہ ہر سوال کا جواب ملتا ہے اس لئے جسارت کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر راہ حق کی دعوت کے لئے بھیجے گئے اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنے احکامات میں بار بار ترامیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی پہلے روزیں اور طرح کے نمازیں اور طرح کی عبادات اور طرح کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہوا اور قیامت تک کے لئے عبادات کا ایک ہی طریقہ طے پا گیا کیا حکمت ہے اللہ کریم کا نظام ہے کہ مخلوق کو اس نے مدارج میں بنایا درجہ بدرجہ صحیح اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر چیز کے لئے اس نے سبب پیدا فرمایا سبب کے نتیجے میں آگے کام ہو سبحان اللہ بے شک ہر چیز کے لئے عظل سے فطرت سے عظم سے چیز کو وجود میں لایا اسے سبب بنایا اسے آگے کئی وجود بنگے پھر ان کو سبب بنایا آگے کئی وجود سبحان اللہ پھر فطرت کا قانون ہے کہ کونپل پھوٹتی ہے پھر وہ پودا بنتا ہے پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے سبحان اللہ پھر پھل آتا ہے تو یہ انسانیت کی کونپل جب پھوٹے تو اس میں اتنی ہی استعداد تھی جتنے آکام اسے عصر کر دیئے گئے سبحان اللہ یہ بات یاد رکھیں چیزیں دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے خبر ایک ہوتا ہے عمر حکم خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی صحیح اگر خبر تبدیل ہوتا اس کا مطلب ہے دو میں سے ایک جھوٹی ہے بالکل ٹھیک ہے دونوں سچ نہیں ہوتی نہیں ہوتی بالکل ٹھیک ہے اس لیے خبر تبدیل نہیں ہوتی خبر یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کتنے رسول آئے سب نے کہا لا الہ الا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمائے لا الہ الا یہ خبر تھی یہ خبر تھی سبحان اللہ نہیں تبدیل سبحان اللہ یہ احکام تھے جب کمپل ہوتی ہے اس کے احکام اور ہوتے صحیح جب وہ چھوٹا سا پودا بن جاتی ہے احکام اور ہوتے تو انسانیت جون جون ترقی کرتی رہی اب انسانیت دنیا کے مختلف خطوں میں تھی ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا اللہ نے مختلف خطوں میں نبی اور رسول بھیجی بے شک بنکل ٹھیک قرآن کریم کہتے ہیں کوئی ایسی قوم نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجے صحیح انبیاء آتے رہی انسانیت ترقی کرتی رہی جتنی جتنی اس میں استعداد آتی رہی احکام موقع کے مطابق بدل جاتے ہیں پہلے موقع پہ پہلا حکم ٹھیک ہوتا ہے دوسرے پہ دوسرا ٹھیک ہوتا ہے بلکل صحیح یہ خبر کی طرح نہیں ہوتے بلکل ٹھیک خبر نہیں بدلتی احکام بدلتے ہیں وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہاں انسانیت ان فوان شباب کو پہنچی ہے جب انتہا کو پہنچ گئی ہے تو محمد الرسول اللہ مبوس ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ایک ہی رسول ساری انسانیت کے لئے کیا آپ کی بیسط کے کچھ عرصہ بعد ہی اللہ نے ساری انسانیت کو ایک نہیں کر دیا ایک گلوبل ویلیج نہیں بن گیا بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات اس کا کوئی تصور تھا حضور سے پہلے ممکن نہیں تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو پائے گا تو بیسط علی جب آئی انسانیت بالغ ہو گئی دنیا سمٹ کر ایک ہو گئی ایک گاؤں بن گئی تو پھر جو احکام دائمی تھے وہ حضور پر ناظر سبحان اللہ اب یہ قیامت تک رہیں گے اب اس سے آگے انسانیت نے کوئی ذرقی نہیں کرنی کیا بات ہے اب اپنے شباب کو اپنے کمال کو پہنچ گئی درخت بن گیا پھل لانے لگ گیا سبحان اللہ اب اس نے آگے کہاں جانا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبوظ ہو گئے ساری آپ نے فرما ایوہ الناس اے اولاد آدم انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بلکل صحیح اور پھر وہ آقام آئے جن میں اب قیامت تک تبدیلی کی ضرورت نہیں سبحان اللہ تو درنے کی بات نہیں آپ کا سوال تو اچھا تھا بہتوں کو بھلا ہوگا اور سوال تو اچھا تھا جواب میرا خیال ہے کہ جس نے یہ سوال سن کے جواب سنا ہے اس کی پوری تسلی ہوگی ہے مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا اور بریک سے واپس آکے پھر اور سوالات شامل کرتے ہیں ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں میل کرنے کے لیے المرشد ویب سائٹ ہے ہماری المرشد.tv اس میں آپ جائیں اور کوئسٹنز کے آپشن پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیں اس ویب سائٹ میں آپ اپنی ریسرچ ورک بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا اسلام کے حوالے سے نالج یہاں سے گین کر سکتے ہیں حضرت جی کے حوالے سے آپ کی پوری زندگی کے حوالے سے اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بات پھر خوش آمدین ناظرین و محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیل محمد اکرم اوان صاحب اگلا سوال حضرت شامل کرنے امنا لاہور سے ہیں یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی کام سفارش کے بغیر ممکن نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں سفارش کی گنجائش موجود ہے صحیح اور جائز کام کے لیے سفارش کے دو درجے ہمارے آمومن سفارش غلط کاموں کے لیے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ حرام ہے جرم ہے گناہ میں سفارش کرنے والا بھی شریک ہے صحیح اتنا غلطی کرنے والے کا جرم ہے اتنا سفارش کرنے والے کا بھی جرم بلکل صحیح اگر آپ کا جائز حق بنتا ہے اور اس کے لیے آپ سفارش کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے جائز کام کے لیے حاکم کو یا کسی کو یہ مشورہ دینا کہ اس کا حق بنتا ہے اس کا کام جائز ہے اس پر مہربانی کریں تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل صحیح لیکن اگر غلط کام کے لیے کریں گے تو وہ جس طرح وہ رشوت کا ایک انداز ہے کسی نے پیسے دے دیئے کسی نے اپنا سفارش اپنا اثر آپ استعمال کرتے ہیں بلکل صحیح ہر کوئی تو سفارش نہیں کر سکتا آپ کا اس بندے کے ساتھ کی تلق ہوتا ہے یا آپ اس سے منصب میں ہونچے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی آپ بلکل ایسا ہی آپ کے پاس ایک اثر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں صحیح تو یہ بھی رشوت کی ایک صورت بن جاتی ہے اگر کام ناجائز ہے تو سفارش کرنا حرام بھی ہے اور جتنا ناجائز کرنے والے کا گناہ ہے اتنا سفارش کرنے والے کا جرم بھی ہے بلکل صحیح وہ بھی صحیح شریکے شریکے جرم ہیں بلکل صحیح کام جائز ہے آپ کا حق بنتا ہے اور وہ مشکل میں پڑھا ہوا ہے تو اس کی سفارش کرنا سواب ہے صحیح اچھی بات ہے لیکن ایک حق دار کو اس کا حق مل جائے آپ کی مدد سے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اچھے ایک سوال یہ بڑا عجیب سا سوال ہے لیکن یہ سوال ہے کامران اقبال کا میر پر ازاد کشمیر سے یہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے بھی پڑھا کہ اکثر مختلف جو گدیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس گدی نے فلان جگہ سے فیض لیا اور وہاں یہ سینگڑوں میل پیدل جاتے تھے اور جوتے بھی نہیں پہنتے تھے اور راستے میں وہ کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں تھے اور وہاں جا گے کچھ دے ٹھیرتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے تو یہ جو مجاہدہ تھا ان لوگوں کا یہ کیا اس میں کیا حکمت تھی کہ اپنے فیرو مرشد کے پاس پیدل جانا اور پھر کھانا پینا بھی نہیں اور پھر اس میں طرح طرح کی وہ جو مشکلات ہیں ان سے گزر کے جانا گزارک یہ ہے کہ صحید ترین راستہ شریعت متحرک ٹھیک ہے زندگی کا آسان ترین راستہ شریعت متحرک یہ جو تصوف ہے یا جسے ہم ولایت کہتے ہیں یا کوئی مختلف نام دیتے ہیں اس میں گدیوں کا کوئی تصور ہی نہیں صحیح یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی نشین کون تھے ابو بکر صدیق کا بیٹا کیوں گدی نشین نہیں تھے بلکل صحیح صحیح اگر بیٹے میں اہلیت ہے وہ کام کر سکتا ہے تو باپ کی جگہ سنبھال لے اور کرے کام ٹھیک ہے لیکن اس میں گدی کا کوئی تصور نہیں گدی شدی کوئی نہیں یہ ایٹیچر ان لوگ اس سے سیکھ رہے صحیح دوسری بات شریعت نے کیا یہ لازم قرار دیا ہے کہ پیدل جاؤ جوتے اتار کر جاؤ کھاؤ پیو کچھ نہیں اور خود کو عذیت دو خود کو عذیت دو یہ تب شروع ہوتی ہیں باتیں جب دینے والے کے پاس کیفیات نہیں ہوتی نہیں ہوتی بلکل صحیح بلکل صحیح ٹھیک ہے مجھے اس فن میں الحمدللہ پچپن سال ہو جائے سبحان اللہ میں تو نہ کوئی فاقہ کاٹا ہے نہ پیدل چلے گاڑیوں پر گھومتے رہے ہیں کھایا پیا مظلہ یہ ہے کہ یہ تصوربف جو ہے یہ این شریعت ہے بلکل صحیح بلکل صحیح یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیفیات فیلنگز آ جاتی ہیں جہاں سے آپ کے آدھ سے شریعت کا دعوان چھوٹتا ہے وہاں سے ان فیلنگز میں کمی آتی ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ میرا کوئی نقصان ہو گئی سبحان اللہ دوسرا آدمی عام آدمی گناہ کرتا ہے تو ہوتا ہے اسے یار گناہ ہوگا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح صحیح بعض اوقات شرمندگی بھی ہوتی ہے یہ ہر گناہ کا خاصہ ہے کہ اس کے بعد افسوس ہوتا ہے خوش ہی نہیں ہوتی یہ تو گناہ کا خاصہ ہے بلکل سے بلکل سے یہ تو گناہ کا خاصہ ہے کہ اس کے بعد تلخی ہوتی ہے مزانیات لیکن جو صوفی ہوتا ہے اسے فیل بھی ہوتا ہے کہ میرا کچھ نقصان ہوئے لہذا وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مدعوہ بھی کرے اور اہندہ بھی شریعت پر کار بند جب آپ کے پاس یہ کیفیات نہیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں قیدل چلیں گے بھوکے رہیں گے تو ایک یکسوئی تو ہو جائے گی دنیا سے کٹ جائیں گے تو کوئی بھی قلب پہ یکسوئی کر کے بیٹھ جائے تو اسے کچھ تصویریں نظر آنے لگ جائیں گی جی جب وہ غریب باتیں نظر آنے لگ جائیں گی آپ نے دیکھا ہندو یوگی وغیرہ مشکلات ہی کٹتے ہیں بلکل صحیح ہے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو وہ قلب کی چربی گل جاتی ہے تو اس میں انوارات تو آتے نہیں کلمہ ہی نہیں ہے وہاں لیکن کچھ محسوسات اور وہ محسوسات آتی ہیں جو آدمی ظاہری آلات سے بھی سیکھ سکتا ہے صحیح جیسے آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی گیم ٹی وی پر یا انگلینڈ میں میچ ہو رہے ہیں اگر کوئی جو بھی یا کوئی اس طرح کی میند کرنے والا بندہ آنکھ بند کر رہے تو شاید وہ بغیر ٹی وی کے دیکھ اچھا یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جو آلات سے ہم کو ملتے ہیں صحیح وہ انہیں افریقہ میں ایک قبیلہ ہے اب بھی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں مراقبے تو ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اثر کے قریب یا اثر سے پہلے تو ان کا کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو وہ اس مراقبے میں اس سے بات کر لیتے ہیں وغیر ٹیلی فن اچھا اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں کام کا پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا تو یہ رشیہ نے دریافت کیا پھر رشیہ اب تک کوشش کر رہا ہے کہ ایسے بندے تیار کریں لیکن ہو نہیں رہے صحیح کہ جن مشکلات میں اور جن بھوک پیاس میں اور جن حالات میں وہ ہیں وہ تو یہاں ممکن نہیں وہ تو یہاں ممکن نہیں ہے بلکل ٹھیک بات تو پیٹ بھر کے کھا پی کہ صوفے پہ بیٹھ کے تو یہ ہوتا ہے صحیح صحیح تو رشیہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے بڑی انٹیلیجنس ہے اور جنگ میں اور اس میں جاسوسی میں بڑی کام آئے تو وہ کوشش کر رہے تھے میرا خیال ہے ابھی تو کامیاب نہیں نہیں ہوئے صحیح تو وہ چکے جنگلی ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں باگ دوڑ پیدل ساری ہوتی ہے کپڑا لباس ان کا کوئی نہیں فکر فاقہ انہیں کوئی نہیں صحیح تو انہوں نے وہ دل پہ کنسٹریٹ کرنا شروع کر لیا تو جو آپ وارلہ سے بات کرتے ہیں وہ دل سے دل کو کر لیتے ہیں تو ان مشکتوں سے ان محنتوں سے گزر کر یہ چیزیں حاصل ہو سکتے ہیں صحیح تصوف نہیں تصوف حاصل نہیں ہو سکتا بالکل چیز تصوف برکات برکاتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صحیح دو نعمتیں کائنات میں تقسیم ہوئی ہیں حضور کی ذاتِ اکدس سے سب تمام نعمتوں کی بنیاد دو ہیں ایک ارشاداتِ رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ جو کامل مکمل علم ہے جس میں قرآن بھی شامل ہے ساری حدیث شامل ساری سنت شامل صحیح دوسری برکاتِ محمد الرسول سبحان اللہ قرآن تو آج بھی وہ ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو حضور نے عطا فرمایا لیکن کیا ہم صحابی بن سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہیں برکاتِ محمد الرسول آپ کے سامنے جس نے کلمہ پڑھا صحابی ہو صحابہ میں وہ کک کیفیات تھیں کہ صحابہ سے جو ملا وہ تابع ہو گیا تابعین سے جو ملا وہ تبہ تابع ہو گیا تو کچھ کیفیات تھیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوئیں صحیح اسینی کیفیات کو حاصل کرنے کا نام تصوف ہے بلکل صحیح اور یہ آج بھی سینہ بسینہ ملتی ہیں تبہ تابعین سے اہلاللہ نے حاصل کی ان سے ان کے شاگردوں نے ان سے ان کے شاگردوں نے یہ آج تک چل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا نہ حضور کی تعلیمات مٹیں گی نہ حضور کی برکات مٹیں گی اس لیے کہ آپ نے نبوت مکمل کر دی صحیح اسی حوالے سے میرے پر ایک سوال بھی ہے آپ کی بسط سے نبوت مکمل یہ جو ہم شور کرتے ہیں ختم نبوت ختم نبوت اس میں تو لوگ باتیں نکال لیتے ہیں اعتراض کر لیں یہ خاتم کا مہنہ تو ہموچھی ہے آپ مور ہیں آپ کی مور سے نئے نبی بن جاتے ہیں صحیح صحیح نہیں یہ نہیں آپ نے اور آپ کا اشارت بھی ہے حدیث شریف ہے کہ نبوت کی امارت کو اگر کوئی شخص دیکھے تو نیائے خوبصورت امارت ہے وہ گردہ گرد پھر کے دیکھتا ہے تو ایک جگہ ایک سل کی جگہ خالی ہے تو دیکھتے ہیں یار یہ جگہ خالی ہے فرمایا آنا تلک اللہ بناسا میں وہ سل ہوں وہ اس جگہ لگا دی گئے سبان اللہ اب مطلب نبوت مکمل ہو گئی تکمیل نبوت ہو گئی اب باقی ضرورت ہی نہیں رہی نئے نبی بے شک بے شک بے شک شامل کرتے ہیں ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اور میل کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا المرشد.tv ویب سائٹ میں اور وہاں پہ ایک question کا option ہے اس میں جا کے آپ ہمیں سوال کیجئے اور المرشد.tv میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں آپ اس میں اگر ریسرچ کرنا چاہیں اسلام کے حوالے سے حضرت جی کی تفاصیل کے حوالے سے پریامز کے حوالے سے تو سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیے موسیقی جی اگرہ سوال شامل کرتے ہیں شاہد محمود سپرا ہیں گجرہ والا سے یہ کہتے ہیں حضرت جی عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ اپنے مرشد سے لاؤ لگا لیں یہ مرشد سے لاؤ لگانے کا کیا مطلب ہے بات یہ ہے جی کہ مرشد رہے نہیں بازار میں نکل آ گئی ہے صحیح رسمیں بن گئی ہیں رواجات ہو گئے ہیں مریض بھی شریعت کی پرواہ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں جا کر پیر صاحب کو فیس دے وہ جانے ہمارے گناہ وہ بھگتیں گے یہ تو ہو یا ایسا رہا ہے پیر صاحب بھی کہتے ہیں میرا کام تو کر جاؤ تمہارا تم نے خود بھگتنا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو وہ بات جو تھی اصل وہ نہیں رہی وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ شیخ سے کیفیات کا حصول سہی جب آپ نے کسی کی بات سننی ہو تو کیا پوری طرح متوجہ نہیں ہوتی بلکل اسی طرح کیفیات اس سے بھی نازک ہوتی سہی جب آپ نے کیفیات لینی ہے تو آپ کو پورے حواس کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے بلکل صحیح لیکن وہ تو بات تب ہے کہ مرشد مرشد ہو اس کے پاس کیفیات و برکات نبوت ہو دینے کی استعداد بھی رکھتا ہو اور پھر آپ انہیں لینے کے لیے جائیں جی اصل بار پھر آپ انہیں لینے کے لیے یہ ان لوگوں کی بات ہے آپ شرینی دیں دوائے جان شکری اللہ حکر کہ آپ وہ لینے کے لیے جائیں وہ کیفیات لینے گری جائیں یہ نہ لینے گری جائیں کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے جب وہ بات ہوگی تو پھر آپ ہوا سے ظاہری سے بھی متوجہ ہوں گے قلبی ہوا اس طرف متوجہ ہوں اسی کو لوگ لگانا چاہتے صحیح بلکل صحیح لیکن وہ بات اور ہے آپ کا نظام اور ہے آپ پرائی بات میں کیوں ٹانگ ہڑھاتی کیا بات اللہ کہیں کہ ان کے لئے پرائی نہ ہو یہ یہ ہی چاہتے ہوں اور اسی کو یہ لوگ لگانا اور یہ لوگ لگ لیں اسی سے اور ان کو اگلا سوال جی محمد زمان چنیوڑ سے میرا بال بال کرس میں جھکڑا ہوا ہے کوئی وظیفہ بتائیے کرس سے نجات حاصل ہو جائے بڑا اچھا وظیفہ ہے میرے پاس مفت کی کھانا چھوڑ دیں میانت کر اللہ اکبر کیا بات دنیا کا نظام جو ہے اللہ نے اسباب پہ استوار کیا نہیں کیا یہ وظیفوں والے آپ سے وظیفہ پڑھتے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے یہ وہی وظیفہ پڑھتے ہیں کہ محنت کرتے میرے بھائی یہ جتنے میرے بھائی مکروز ہیں یہ کام نہیں کرتے صحیح کام کرنے کے لیے ان کے سٹینڈرڈ ہے منور میاں بندہ اگر پانچ سو روپے کے پانچ ڈبیاں سگریٹ کی بھی لے لے اور جا کر بس کے اڈے پہ کھڑا ہو جائے تو ساڑھے پانچ ہوت تو لے گا بلکل لے گا کوئی شک نہیں پچاس روپے تو لے ہوت شام کی ہنڈی تو بن جائے بن جائے بہت سارے ایسے کام ہیں میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک بندے نے بات کی کہ میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان راستے میں مانگ رہا تھا چوک پہ تو مجھے میرے شیخ نے کہا کہ سوالی کو رد نہیں کرنا چاہیے دینا چاہیے تو میں نے رہا سوال کیا دے دو تو کہنے لگے میری میں جیب میں آت جانا تو ایک ہزار کا ایک ہی نوٹ تھا سہی تو میں نے دے دیا چل وہ کہتا ہے میں دوسرے دن اسی چوک سے گن رہا تو وہ نالی رکھ کر سر پہ بیش سبحان اللہ اس نے وہ ہزار روپے کے ناریل خریدے دوسرے دن بیش تو میرے بھائی اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہو سکتا ہے وہ کریں اگر آپ ریڑی سے شروع کر سکتے ہیں وہاں سے شروع کر لیں تھوڑی سی سبزی لے کر ریڑی لگا لیں دکان سے شروع کر سکتے ہیں وہاں سے کر لیں اللہ کا نام لے کر میند کریں لوگ آپ کے مہتاج ہو جائیں گے کرز بھی اتر جائیں گے اللہ اکبر کوئی شک نہیں ہے اور اگر کرز کے لیے مزید کرز مانگیں گے تو پھر یہ تو عجیب سی بات ہے بلکل صحیح ہے اور اس میں یہ بلکل اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں نے یہ جو چیزیں اس طرح سے غلط گائیڈ کر کر کے نا آپ پہ کسی نے جادو کر دیا اس لئے آپ یہ ہو گئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں یہ کریں وہ کریں تو اس کو اصل کام نہیں بتاتے جو نظام ہے رب العالمین کا اس میں رہیں کوئی شک نہیں محنت کریں مجاہدہ کریں اور محنت اور مزدوری میں کوئی تانہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تو یار ایک ٹرے میں دس ربیہ مات چا پندرہ ربیہ سگرٹ کی رکھ کے کھڑے ہو جو اٹھے کچھ تو لیا ہو بہت سارے ایسے کام کچھ چھابڑی لگا لو ریڑی لگا محلے میں پھر کر سبزی بیش دو کچھ تو کرو سرمایہ جمع کرو کام بڑھا لو اچھا کر لو زیادہ کر لو بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن اس کا وظیفہ یہ ہے کہ محنت کریں محنت کریں اور محنت کریں گے تو پیری کرز اترے گا کرز بھی اتر جائیں بلکل صحیح اگلا سوال حضر جی شامل کرتے ہمارا ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور طلب سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طلب دل میں ہے کے نہیں اس سے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے بڑھتی ہے مزیدار سوال ہے آپ جس کو جانتے نہ اس سے پیار کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ سے اللہ کو جاننا پڑتا ہے بلکل صحیح ہم مانتے ہیں جانتے نہیں صرف مانتے ہیں ماننے اور جاننے میں بڑا فرق ہے ہم مانتے ہیں وہ امریکل کا صدر ہے ہم اسے جانتے تو نہیں نہ امار اس سے آنا جانا نہ بول چال نمی میرے ملاقات صحیح بات صحیح بات جب اللہ کو جانے انبیاء اسی لئے مبوس ہوئے ہیں کہ اللہ کو جنوائیں صحیح بندے کو نبی کریم صلیم نے جو بندہ کلمہ پڑتا ہے اسے پکڑ کر اللہ کے روح بھروح کھڑا کرو اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سے بات کر اللہ کو پہچان اللہ کو جان جب آپ جانیں گے تو محبت تو اس کا لازمی نتیجہ ہے محبت 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 ہو جائے گی محبت ہو جائے گی کوئی شک نہیں بیٹا جب آپ اللہ کو جانیں گے تو محبت تو یہ پہلا کام ہے یہ کر لو تو اگلا پھر بتا دیں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی پھر تو اس پہ چل پڑیں گے عرفان احمد نے لہور سے حضرت جی مختلف سلسلوں میں ذکر مختلف طریقوں سے سکھایا جاتا ہے کیا سب طریقے دروست ہیں یا اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں جی قرآن میں متلک ذکر کا حقہ ہے اس کے ساتھ پابندی کوئی ہے نماز کے ساتھ وقت کی پابندی ہے رکعتوں کی پابندی ہے وضو کی پابندی ہے پاک ہونے کی پابندی ہے لباس پاک ہونے کی پابندی ہے قبلہ روح ہونے کی بہت سی پابندیا ہیں بلکل ٹھیک تلاوت کے لیے پابندیا ہیں روزے کے لیے پابندیا ہیں حدود کو یود ہیں شرائط ہیں اس سے ٹوٹ جائے گا اس سے نہیں ٹوٹ ہے زکاة کی حدود کو یود ہیں وقت ہے عرصہ ہے سب کچھ ذکر کے لیے نہ کو حد بلکل ٹھیک اچھی جگہ پہ فرما اللہ کے نام کو اتنی دفعہ لو کہ کائنات مہب ہو جائے اللہ یا اللہ رہے سب اللہ سب اللہ تو ذکر کے جتنے طریقے مشایخ نے اختیار کیے ہیں ان میں بشرتے کے کوئی خلاف شریعت نہ ٹھیک ہے صحیح سب درست ہیں بشرتے کہ کسی میں کوئی بدت یا کوئی رواج شامل نہ کر دیا گیا تو وہ اس وجہ سے روکا جائے گا ذکر کی وجہ سے نہیں اب یہ الگ بات ہے کہ کس نے کس طرح سے ذکر کیا اور اسے کیا اس سے کس طرح جلدی فائدہ ہوا یا دیر میں ہوا یا زیادہ ہوا یا کم ہوا تو ذکر الہی تو اللہ نے مطلق کیا ہے ایک ہی تو عبادت ہے جسے میں کوئی کہہ دے بلکل چیک پاک ہے نا پاک ہے بابوزو ہیں بابوزو ہیں سو رہے ہیں لیٹ رہے ہیں جنوب ہم کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں جا کر بلکل سے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے کوئی شرط نہیں آپ بابوزو ہوتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی بات نہیں ہے تو ابھی ذکر کرو بلکل چیک تو جتنے طریقے ہیں بھئی وشائق کا اپنا تجربہ ہے انہوں نے اس طرح سے فائدہ حاصل کیا ہوگا تو ہر سلسلے کا اپنا ایک ذکر کا انداز ہے اگر اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ تو سب دروست بلکل چیک حضر جی پریام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ناظرین مطرم اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 اور آپ ہمیں میل بھی کر سکتے میل کرنے کے لیے المرش ڈوٹ ٹی وی کی ویب سائٹ میں آپ جائیں اور وہاں پہ سوال ہم اس پریام میں شامل کریں گے اور حضرت جس سے رہنم مل گے اس کے ساتھ پریام رہنم